اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت حشتوں کے دوسری نظم فوج آداد میں حل چل کا ہم آج مطالعہ کریں گے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھئے تاکہ آپ کو یہ نظم بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے اس نظم کو مرزا دبیر نے لکھا ہے مرزیہ عربی لفظ رسا سے بنا ہے جس کے معنی مردے پر رونے اور اس کی خوبیہ بیان کرنے کے لئے یعنی مرنے والے کو رونے اس کی خوبیہ بیان کرنا مرزیہ کہلاتا ہے مرزیہ کی صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی اردو میں مرزیہ کی ابتداء دکن سے ہوئی اردو کا سب سے اہم مرزیہ کو دکنی شاعر ملہ وجہی ہے شمالی ہند میں لکنا میں اس صنف کا خصوصیت سے غروج حاصل ہوا اور میر انیس اور مرزیہ دبیر جیسے مرزیہ گوشورا نے سامنے آئے جنہوں نے مرزیوں میں واقعہ کربلا کو نظم کرنے میں حمال حاصل کیا اردو میں عام طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کے بیان پر کہی گئی نظم کربلای مرزیہ کہلاتی ہے جبکہ دیگر کسی شخصی شخص کی موت پر کہی جانے والی نظم کو شخصی مرزیہ کہتے ہیں یعنی مرزیہ کے دو خصمیں ہیں کربلای مرزیہ شخصی مرزیہ انیس اور دبیر کے مرزیہ اردو شاعری میں اہم مقام رکھتے ہیں جان پیچر مرزا سلامت علی دبیر 803 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے وہ سات سال کی عمر میں والد کے ساتھ لکنا منتخل ہو گئے انہیں بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا وہ میر مزفر اسے ضمیر کے شاگیر دوئے انہوں نے بکسرت مرزیہ لکھے جو کئی جلدوں میں شاعر ہو جگی ہے ایک مرزیہ بغیر نختوں کے بقابی لکھا ہے 185 عیسوی میں لکنا منتخل دخال ہوا دیکھیں جو مرزیہ ہوتے ہیں کافی مشکل ہوتے ہیں اس لئے ہم اس کے لئے دو ویڈیو بنائیں گے پہلے ویڈیو میں ہم اس کی تعمیت بانیں گے اور دیسرے اور دوسرے ویڈیو میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ مرزیہ کافی بڑا ہے جب رن میں ابن شہر خدا کا خدا حملہ ور ہوا باہر نیام سے سر تیغ دو سر ہوا چلایا آفتا وہ شخل خمر ہوا آیا جو پیش تیغ وہ زیر و زبر ہوا مولا بڑے جو تیغ دو پیکر کو تول کر روح الامی سپر ہوئے شہپر کو کھول کر سہرہ سے شیر بھاگ گئے سوئے کوہ سار خولو خرار کونہ رہی طاخت خرار خولو خرار کونہ رہی طاخت خرار اسواروں پر اجل کا پیادہ ہوا سوار اسواروں پر اجل کا پیادہ ہوا سوار پسپا ہوئے پیادے تو پرزے رسالہ دار بھاگے نیا میں خبزہ شمشیر چھوڑ کر رنسے چلی کہاں کو کماتیر چھوڑ کر یہ برخ تیغ ملنے کو جس فرق پر جھکی وہ نقد دل جلا تو ادھر جنس جاپو کی سمجھا تھا سر کو خود پہ کاندھے پہ وہ رکی گردن پکاری دیکھئے سینے پہ جا چکی تاروں کے دل پہ خنجر خوفے اجل لگا گاؤں زمین کے شاکھ میں سو بار پھر لگا بعد اجل میں فتنہ گروں کو اڑا دیا چھوٹا جو تزاغ تیر پروں کو اڑا دیا پاؤں کو کٹا اور سرو کو اڑا دیا شکل غبار کینہ وروں کو اڑا دیا اس کو جو سرکشینہ کسی کی خوشی خوش آتی تھی سر کو گرا کے خاک میں تنکوں ملاتی تھی سر کو گرا کے خاک میں تنکوں ملاتی تھی افلاک ڈر سے تیغ کے تھرہ کے رہے گئے گرنے کو سر زمیں پہ تیورہ کے رہے گئے سردار شام تیغ کو چمکا کے رہے گئے نے لڑ سکے نہ بڑ سکے شرما کے رہے گئے سورج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی سورج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی روپوش اس کے پڑتوے سے دھوپ ہو گئی خلاصہ مرسیہ کربلا کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تلوار لے کر دشمنوں پر حملہ کیا آپ کی دو دھاری تلوار کے بینیام ہوتے ہی سورج بول اٹھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا جو بھی دشمن اس کے سامنے آیا دباہ ہو گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تلوار لے کر آگے بڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پر کھول کر ان کی ڈھال بن گئے ایسا ہنگامہ بپا ہوا کہ شیر سہرہ کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے کسی کو کسی سے بات کرنے کا موقع نہ تھا موت کا پیادہ دشمن سواروں پر غالب آ رہا تھا پیادے اور سوار سب کی جان پر بن آئی تھی ایسی افرا تفری مچی کہ میان تلواروں سے اور کمان تیر سے بچھڑ گئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار جس کی طرف لپکتی دل جل اٹھتے جان دہک اٹھتی دو داری تلوار زرہ سر گردن اور سینوں کو چھیرتی چلی جاتی آسمان میں تار موت کی خواہ سے تھر رہ گئے گاوے زمین بھی بار بار زخمی ہوئی موت کی ایسی ہوا چلی کہ فتنہ گروہ کو اڑا دیا کمان سے تیر چھوٹا تو دشمن کی صفحے اُلٹ گئی کسی کا پاؤں کسی کا سر اڑا موت کی ہوا سے کھینا اور غبار کی صورت اڑ گئے اس تلوار کو سرکشی پسند نہ تھی لہذا اس نے سروں کو خاک میں ملا دیا تلوار کے ڈر سے افلاک ایسے تھر رہا اٹھے کہ خریب تھا کہ غش کھا کر زمین پر آگی رہے شام والوں کے سردار اپنے تلواریں چمکا کر رہے گئے نہ لڑ سکے نہ بڑ سکے اس ہنگاہ میں سے سورج خوف سے پیلا پڑ گیا سورج کے پڑتوں سے دھوپ غائب ہو گئی اس خلاصے کے بعد ہم اس ویڈیو کو یہ ختم کرتے ہیں اگلے ویڈیو میں اس کے مزید وضاحت کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ